بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کنگائز میں آج اپنی نیو ویڈیو کا ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کو بالوں سے ریلیٹڈ بالوں کے گرنے سے ریلیٹڈ اہم ٹپس دوں گی یہ ایک ٹپ نہیں ہے بلکہ یہ بہت ساری ٹپس ہیں جو میں نے ایک جگہ کٹھی کی ہیں نوٹس بنائے ہیں اور آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے اب میں آپ کو اس میں انشاءاللہ اللہ جو میری فل ویڈیو دیکھ لے گا اس کو ہر لحاظ سے فائدہ ہی ملے گا تو آپ لوگ میری کسی ایک ریمیٹی کو ضرور پکڑ لو اور اس کو اپلائے کرو انشاءاللہ آپ لوگ کو اس کا فائدہ ہوگا مجھے صرف آپ لوگوں نے اس کا بدلے میں دعائیں دینی ہے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آج لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ میرے چین کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں وہ لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی تک جانس سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں یہ بلکل مفت ہے اس کے آپ کو کوئی چارجس نہیں پی کرنے پڑیں گے تو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں سر کے بالوں کے بارے میں کہ سر کے بالوں کی کمزوری کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں سر کے بال گرتے کیوں ہیں سر کے بال گرتے اس وئے ایسے ہیں جب ہمارے سر میں دورانے کھون تیز نہیں ہوتا تو ہمارے دماغی کمزوری کی وجہ سے ہمارے سر کے بال گرنے رکھ جاتے ہیں اب اس کو سولف کیسے کیا جاتا ہے اس پرابلم کو تو اس میں میں آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی ٹپس بتاؤں گی ان ٹپس کو فولو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا عاملی یا سیکہ کائی کے پانی سے سر کو اچھی جانا دولیں اور کسی خاص تیل سے مالش ضرور کریں اب خاص تیل سے مراد یہاں پر روگنے بادام بھی ہو سکتا ہے دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لئے اس لئے آپ ضرور سر پر مالش کریں اس کی تاکہ آپ کی دماغی کمزوری بھی کم ہو سکے باہمی بوٹی کے تیل کا مساج کر لیں اگر پوسیبل ہے تو اگر آپ کے پاس باہمی بوٹی نہیں ہے اس کا تیل موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کسی اور جہاں سے آپ کو سہولت ملتی ہے جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو سکتا ہے آپ اس تیل کی مالش کریں لیکن تیل کی مالش کرنا بہت ضروری ہے تیل کی مالش کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور اس بات کا زیادہ خیال رکھا جائے اس بات کا زیادہ گوڑ کیا جائے کہ مساج رات کو کریں اور صبح کے ٹائم اس کو دولیں تاکہ بال گھرنا آپ کے بند ہو جائیں اگر بال تیزی سے گھرنے لگیں تو دوپہر کے وقت بکری کا دودھ کی تھوڑی سی مقدار لیں اور سرپرس کا مساج کریں گائیز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں آپ کو تیل کی ڈیفرنٹ ٹائمنگ بتا رہی ہوں تو اس کا ایفیکٹ ہونے کی وجہ سے میں اس کی ڈیفرنٹ ٹائمنگ بتا رہی ہوں اگر آپ نے بکری کا دودھ کی سے مساج کرنا ہے تو اس کو آپ نے دوپہر کو کرنا ہے اور اگر آپ نے باہر میں بوٹی یا کسی اور تیل سے مساج کرنا ہے تو وہ آپ نے رات کو کرنا ہے اور تیسری ٹپ جو آپ کو بتانے والی ہوں وہ بہت زبردست ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چائے کی پتی جو استعمال شدہ ہوتی ہے اس کو پانی میں دو سے تین جوش دینا ہے اور پانی میں دو سے تین جوش دے کر آپ نے اس کو سر کے بالوں کو برابر مقدار میں پاڑڈر کے شکل میں لیں سر دونے سے تیس منٹ قبل بھگو کر رکھ دیں میں repeat کر رہی ہوں کرنا آپ نے کیا ہے آملہ ریٹھا اور سی کاکائی برابر مقدار میں لینا ہے اور اس کو برابر میدار میں لے کے پاوڈر کی شکل بنا لینی ہے تو یہ پاوڈر کی شکل بنجھے اس کو آپ نے جب آپ نہانے لگیں گی سر دونے لگیں گی تو سر دونے سے تیس منٹ پہلے اس پاوڈر کو بھیگ ہوگے رکھ دینا ہے پھر اس لیکوڈ کو جو پانی میں بھیگا ہوا پاوڈر ہوگا اس لیکوڈ کو آپ نے بالوں پر مساج کرنا ہے اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو اس کے لیے بہت زبردست ریمیڈی یہ ہے کہ آپ لہسن کے ارک میں گاجے کا جوز اور کحف کا جوز ملا کر پینا چاہے تو پی سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بہت سمپل تی بات ہے لیسن کا ارک لے رہے ہیں اس میں گاجے کا جوز مکس کرنے اس میں کحف کا جوز ملانا ہے اور وہ آپ نے پی لے رہے ہیں گرتی بالوں کے لیے ناریل کے تیل میں کاؤسٹر آئل مکس کر کے لگائیں اور میں آپ کو یہاں پر یہ بال بتا دوں کہ اس میں آپ ایویون کیپسل بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت زبردست ریمیڈی ہے یا آپ لوگ کو تب پتہ لگے گا جب آپ لوگ اس پر اپلائی کریں گے اس کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے اور پھر آپ نے میرا چینلز زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے لائک کرنی ہے اگر آپ کو اس کا پوزیٹیو ریزلٹ ملاتا ہوں اچھا یہ سر کو سابن سے نہ دویا کریں یہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کیونکہ سابن سے سر کی جو قدرتی چکنائی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی خوشکی پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ بال جھڑنے کا سبب بنتی ہے تو لہذا کوشش کیجئے کہ آپ شیمپو سے بالوں کو دوئیں اور اگر پوسیبل ہو تو آپ کنڈیشنر بھی یوز کیا کریں کنڈیشنر کو آپ نے سر کے بالوں پر یوز نہیں کرنا کنڈیشنر کو آپ نے سر کی جنوں پر لگانا ہے ایک انڈا لے کر اسے اچھی طرح پھینٹ لیں پھر نیم گرم تیل میں انڈے کو ملا دیں اس کے بعد یہ امیزہ بالوں کی جروں میں کم از کم دس منٹ تک جذب کریں آدھے گھنٹے کے بعد سر دو لیں لیکن اس ٹپ کو اس نسکے کو اس ریمیڈی کو یوز کرنے کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ فورا سے سابن سے سر دو لیا یہ شیمپو سے سر دو لیا بس صرف آپ نے دو کر اس کو اچھی طرح سے دو کر آپ نے باہر آ جانا ہے بالکل نکالنا نہیں ہے بالوں سے اس کو بالوں کے اندر جذب ہونے لیں یہ عمل تقریباً اگر آپ دو ماہ تک جائی رکھیں تو اس سے آپ کے سر کے بال گرنا بالکل بند ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 تو غائز یہ تھی میری آج کی ریمیڈیز یہ تھی آج کی میری ٹپس جو میں نے آپ کو بہت زیادہ بالوں کا گرنے کے بارے میں بتا دیئیں تاکہ آپ لوگا زیادہ سے زیادہ نفع ہو سکے بلا ہو سکے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے لوگوں کو بتائیے بہت زیادہ لائکس کیجئے انشاءاللہ میں آپ نے کالویٹ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ